موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہداء کے مقام سے کون واقع نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں بہت ہی پیاری آیت جس میں فرمایا کہ ان اللہ اشترا مین المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لغون جنہ کہ بیشترک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس قیمت پر ان کے لیے خریدا ہے کہ ان کے لیے جنت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے اگر آپ دیکھیں نا جان دی دی ہوئی اسی کی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تمام نعمتیں عطا فرمائی ہر قسم کی نعمت سے سرفراز فرمایا یہ ساری نعمتیں اسی کی دیویں ہیں یہ جان بھی یہ مال بھی یہ جسم بھی یہ طاقت بھی اور پھر اسے مومنین سے خرید بھی لیا اور خرید بھی لیا اور اس کے عوض جنت بھی دے دی اب جب خرید لیا اپنی ہی چیز کو خرید لیا تو خرید کے لیے پھر اس کے بعد جو رقم دی جاتی ہے یہاں رقم کا معاملہ ہی نہیں ہے یہاں جنت ہے تو جب اس نے خرید لیا تو پھر کیا معاملہ ہوا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں کیونکہ چیز ہماری نہیں ہے اسے ہم گناہوں میں کیسے ڈال دیں اول بھی چیز ہماری ہی نہیں تھی اس نے اب دوبارہ بھی خرید لی تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ اس چیز میں خیانت نہ کریں کیونکہ اب ہماری رہی نہیں نا ہماری جب ایک چیز رہی نہیں تو اس کا غلط استعمال ہمارے لیے خیانت کے زمرے میں آئے گا اس لیے پکڑو گی اس لیے کہا کہ بھی مومنین سے ان کی جانیں لے لی ہیں اور اس کا سودا یہ ہے کہ اس کے بدلے جنت ہے تو پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو نگاہوں کو زبانوں کو کانوں کو آنکھوں کو ہاتھوں کو پیروں کو اور دیگر جو جسم کے آزا ہے انہیں گناہوں سے بچاؤ زنا سے بچاؤ بدگاریوں سے بچاؤ بچاؤ بدچلنیوں سے بچاؤ اور گناہوں کے راستوں پر چلنے سے بچاؤ کیوں کیونکہ تم نے اس چیز کو اللہ کو بیچ دیا ہے اور اس کے بدلے جنت کا سودا کر لیا اب سودا کرنے کے بعد خیانت کیسی سوچو نا زرہ سودا کرنے کے بعد خیانت کیسی اور وہ جو یہ سودا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں تو والذین قتلو فی سبیل اللہ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں فَلَنْ يُضِلْنَا مَا لَهُمْ اللہ ان کے عملوں کو ضائع نہیں کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرے رب کا کی طرف سے انعام ہے مومنین کے لیے یہ بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی جو ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوتے وہ آکے سوال کرتے ہیں یہ تم لوگ جنت کی کیا باتیں کرتے رہتے ہو جنت کس نے دیکھی ہے میں کہتا ہوں میرے نبی نے دیکھی ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مانا ہی یہ ہے کہ نبی نے جو فرما دیا اس پر ایمان ہے یہ بات تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں کیونکہ تم نے جنت کیا تم نے تو نبی ہی کو نہیں مانا تم نے جب نبی کو نہیں مانا تو پھر نبی کے کہے کو کہاں مانو گے پہلے نبی کو مانو گے تو پھر نبی کے ہر کہے کو مانو گے اس کو پہچانو گے اس کو جانو گے اس کو پانے کے لیے پھر تڑپ پیدا ہوگی تم نے محبت ہی نہیں کی تم محبت سے خالی ہو پتھروں سے تھوڑی محبتیں کیے کرائی جاتے ہیں اور تم جاتے بھی پھر پتھروں کے آگے ہو پتھروں کے آگے جانے والے دل بھی پتھر تو پھر کہاں انہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی جس کے دل میں ایمان نہیں اس کے لیے ساری چیزیں پھر ایسی ہیں کہ جو کرے گا اس کا بدلہ یہیں پالے گا یہ بات نہیں ہے کہ یہ لوگوں میں احساس نہیں ہوتا احساس ہوتا ہے اچھائی بھی کرتے ہیں ہر قوم و مذہب میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں میں بھی احساس کی ایک کمی نظر آتی ہے کیونکہ ایمان کی کمی موجود ہے جس میں ایمان ہو اس میں احساس ہوتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایمان ہو اور احساس نہ ہو کیونکہ اللہ تعالی نے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اقبال نے کہا نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تعاد کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو بھیا تو اللہ تعالی نے انسان کو جو ایک درد دل دیا نا ایک رحم دیا ہے اس کا ایک بہت بڑا انصر بہت بڑا مادہ یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا جن کے اندر ایمان نہ ہو اور ایمان والوں کو سبر نہیں آتا جب دنیا اندر بسی ہوئی ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ میرے پاس ان تین آدمیوں کو پیش کیا گیا جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ایک تو شہید ہے دوسرا حرام سے اور شبہات سے بچنے والا ہے اور تیسرا وہ غلام جس نے اچھی طرح اللہ کی عبادت کی اور اپنے مالک کے ساتھ بھی خیر خواہی کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ روایت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی دو آدمیوں پر خوشی سے ہستا ہے ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا اور دونوں جنت میں داخل ہو گئے صحابہ کو بھی حیرانی ہوئی جیسے آپ اگر اس حدیث کو پہلی تفاہ سن رہے ہیں تو آپ حیرانی ہوگی صحابہ نے بھی پوچھا کہ وہ کس طرح کہ قاتل و مقتول دونوں جنت میں بھئی ایک روایت میں تو ہے نا قاتل و مقتول دونوں جہنم میں کیوں؟ کیونکہ اگر یہ اس کو نہ مارتا تو وہ اس کو مار دیتا اور ان کا مرنا مارنا اللہ کے لئے تھا ہی نہیں تو اس لئے دونوں جہنم میں لیکن یہاں بات الٹ ہے یہاں تو قاتل مقتول دونوں جنت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک دوسرے کے ہاتھ سے قتل ہو کر جنت میں داخل ہو گیا یعنی جب مسلمان اور کفار برسر پیکار تھے تو کافروں میں سے ایک شخص نے مسلمانوں میں سے ایک شخص کو شہید کر دیا تو جو شہید ہوا تو جنت میں چلا گیا نا اور جو رہ گیا اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی اور وہ مسلمان ہوا اور پھر اسلام کے لئے جہاد کے لئے نکلا اور پھر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تو یوں شہادت کے مرتبے کو پہنچ گیا اسے امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا متفق ان علیہ روایت ہے تو اس لئے دیکھو نا میرا بھائی ظاہری طور پر کچھ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو گناہوں میں ہوتے ہیں برائیوں میں ہوتے ہیں ایمان سے دور ہوتے ہیں کفر کے اندھیروں میں ہوتے ہیں ان پر بڑے بڑے جملے نہ کسا کرو آپ کو نہیں پتا کہ آنے والے وقت میں وہ اس مقام پر پہنچ جائیں کہ آپ پیچھے رہ جائیں اور ایمان میں وہ آپ سے آگے بڑھ جائیں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہنے کو نون مسلم تھے مسلمان ہوئے اور آج مسلمانوں کو دین سکھا رہے ہیں مسلمانوں کو دین سکھا رہے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ادایت ہوتی ہے نا میرا بھائی ہمارے اور آپ کے کہنے کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا اسی طرح ایک بھائی نے ایک ویڈیو شیئر کی مجھ سے کہ ہندوستان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پندت بنے پھر رہے ہیں اورنج کلر کی کپڑے بنے پھرتے ہیں اب میں ہندی تو نہیں جانتا مجھے تھوڑی بہت مجھے سمجھ میں آئی اس میں عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں نام بھی مجھے اس آدمی کا یاد نہیں کوئی ان کا تھا کوئی میرٹ وغیرہ کے علاقے میں کوئی جلسے میں تقریر کر رہا تھا اور شاید رس ایس کا ہوگا بہرحال جو بھی ہے کہہ رہا تھا ہندووں سے کہ مسلمانوں کا بائیک آٹ کرو ان سے ان کا قرآن لے لو ان سے ان کی نمازیں بند کرا دو ان پر پریشر بندے رکھو اور ان کے ساتھ جو ہے کسی بھی قسم کا کاروبار نہ کرو انہیں مجبور کر دو کہ یہ ہندوئزم میں واپس پلٹ کے آ جائیں سانا تنظرم جو بھی یہ کہتے ہیں اسے اور پھر اس کے بعد یعنی یہ وہی اوچھی حرکتیں ہیں جو کفار مکہ بھی کرتے تھے اور ان کی تھاٹ پروسس وہی ہے اور وہاں پہ جو پولیٹیشن بیٹھا تھا چیف منسٹر تھا شاید یو پی کا ہے پتہ نہیں کہا کا تو وہ بھی بیٹھا ہے کہ بھئی یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم تو توڑ رہے ہو ملک کو تم تو لوگوں کے دلوں میں نفرتوں کے بیچ بول رہے ہو اچھا اب جب یہ یہ بات کرے نا تو کوئی کچھ نہیں کہتا جب ہم ان کی ان باتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو لوگا کے کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ توڑ کیوں رہے ہیں لوگوں کو ہم توڑ نہیں رہے ہیں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو اتنے جو معصوم بنے پھرتے ہیں دنیا کے سامنے یہ اندر سے کتنے غلیظ ہیں ان کے چہروں سے پردہ اٹھا رہے ہیں ان کے چہروں سے جب پردہ اٹھاتے ہیں تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے بھائی یہ کچھ بھی کہیں آپ ان کو کچھ نہیں کہو بولتے ہیں اور جب ان کے اوپر کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہوں کہ کیوں کرتے ہو یہ تو چٹ بھی میری اور پٹ بھی میری والی بات ہے تو بارال کفار مکہ کا بھی یہی موقف تھا انہوں نے کہا کہ ان کا بائیکارٹ کر دو بائیکارٹ کر دو اور شیب ابی طالب میں محصور کر دو تین سال تک محصور رکھا تو اس لئے تو کہا ہے نا قرآن میں میرے پیارے پروردگار نے اپنے حبیب کے بارے میں کہ اللہ کے رسول کی حیاتِ طیبہ میں تمہیں زندگی کے ہر زاویے کی مثال مل جائے گی آپ کے عصوہِ حسنہ میں ہر زندگی کے ہر زاویے تمہیں مل جائے گا تو آپ کوئی بھی زاویے میں ہوں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں اس کی مثال ملتی ہے آپ افضل الرسل ہیں اس لئے میں نے کیا کہا تھا آپ کو کہ غامدی صاحب تو اس بات کو نہیں مانتے ان کے ساتھ جو حمزہ علی عباسی بیٹھا تھا وہ بھی ان کے ساتھ یوں ہاں میں ہاں ملا رہا تھا لیکن قرآن سے اور دلائل سے اس بات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور احادیثِ مبارکہ سے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ورسل بھی ہیں اور افضل الرسل بھی ہیں بہرحال تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جو شخص اللہ کی رضا جوئی میں مارا گیا اللہ تعالی اسے عذاب نہیں دے گا مجموع الزبایت کی روایت ہے اب مصنف ابن ابی شہبہ کی ایک روایت پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جنت میں ایک محل ہے جنت میں ایک محل ہے اس محل کا نام عدن ہے اور اس عدن کے محل کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں پانچ ہزار دروازے ہیں اللہ اکبر اور ہر دروازے پر پانچ ہزار ہورے ہیں پانچ ہزار دروازے ہیں ہر دروازے پر پانچ ہزار ہو رہے ہیں ملٹیپلائے آپ کر لیں فائف تھاؤزن ٹائمز فائف تھاؤزن ٹھیک ہے کتنے ہو گئے فائف ٹائمز فائف ٹوینٹی فائف اور تین زیرو اور تین زیرو ایڈ کر لو پچیس ملین ہو گئے ہیں ٹوینی فائف ملین دھائی کروڑ اور یہ محل کس کو عطا کیا جائے گا ایک محل نہیں ہے یہ یہ کوئی ایک محل نہیں ہے یہ ایک محل کی کیٹیگری ہے ایسا نہیں کہ کوئی ایک سانجا محل ہے اس لیے لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے نا جب کسی ہور کی بات ہوتی کیا ایک ہی ہے وہ بھائی جنت کی بات ہو رہی ہے دنیا کی بات نہیں ہو رہی یہاں تو ایک شیر میں ہوتا ہے کہ بھئی تھوڑا سونا اس کو دے دو تھوڑا اس کو دے دو نا نا وہاں پہ سب کی جو ملکیت ہے وہ صرف اسی کی ہے تو یہ ایک محل کی قسم ہے اس لیے کہ جنت میں ایک محل ہے اس مراد ایک قسم ہے محل کی جس کا نام عدن ہے اور یہ کن کو ملے گا یہ محل یہ محل ملے گا نبیوں کو یہ محل ملے گا صدیقوں کو یہ محل ملے گا شہیدوں کو یہ اس میں داخل کیے جائیں گے مصنف ابن ابی شہبہ میں یہ روایت آتی ہے اور اس کے رجال سقہ رجال ہے اس کے جو سند میں جو راوی ہیں وہ درجہ سقہ کے راوی ہیں تو اس لیے اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا عالی مقام ہے اولیاء کا انبیاء اولیاء یعنی خاص اولیاء جو صدیقین ہیں اور پھر شہداء کا اچھا حضرت اسلم بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کون جائے گا یہ بھی آپ کے ساتھ ایک اور حدیث شیئر کر لیتا ہوں جنت میں کون جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی جنت میں جائیں گے شہید جنت میں جائیں گے اور وہ بچہ جسے زندہ دفن کر دیا گیا ہو وہ بھی جنت میں جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر تو سوچے آپ کہ یہ رسم ہندووں میں بھی تھی آپ پتہ نہیں کتنے اس کو پریکٹس کرتے ہیں کہ نہیں لیکن انگریزوں کے زمانے تک تو تھی مسلمانوں کے زمانے میں بھی رہی اور اس کا جہاں جہاں صد باب کیا جا سکتا تھا کیا گیا کہ یہ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے کہ لڑکیاں نہ پیدا ہوں بس لڑکے پیدا ہوں یہی معاملہ تھا نا ہندووں کا اور کفار مکہ کا بھی اور اس کے علاوہ باقی کفار جو عرب میں رہتے تھے ان کے ہاں بھی یہ بڑا معاملہ تھا اس کو پھر قرآن نے بھی کہا کہ جب قیامت کے دن سورت تکویر میں اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا اس لڑکی کو اس بچی کو جسے زندہ درگور کر دیا گیا زندہ دفنا دیا گیا زندہ مار دیا گیا جیتی جاگتی تھی قتل کر دیا گیا مار دیا گیا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اٹھ جنت کا تیرے لئے فیصلہ ہو گیا اور جس نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے آج جواب دے گا کہ تجھے کس جرم میں اس نے دفنا دیا کس جرم یعنی بڑے دل دہلانے والی روایات بھی زمن میں آتی ہیں لیکن وہ آج عرض نہیں کرتا آپ کے سامنے آپ کو شاید پتا بھی ہو لیکن بہرال اللہ تعالی ہدایت دے اللہ تعالی ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں